موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بے احسانین اللہ یوم الدین اما بعد معزز ناظرین آئی پلش ٹی وی میں آپ سب کا خیر مقدم ہے ناظرین ہماری زندگی میں خوشی کے ساتھ ساتھ غم بھی آتے ہیں صحت کے ساتھ ساتھ بیماری بھی آتی ہے اچھے دنوں کے ساتھ ساتھ تکلیف اور پریشانیوں کے دن بھی آتے ہیں لیکن ہماری شریعت جو کہ ہمارا جو دین ہے وہ دین فطرت ہے ہمارے دین نے ہمیں مسیبتوں اور پریشانیوں کے جو لمحے آتے ہیں ان میں بھی ہماری رہنمائی کی ہے آج شریعت کی روشنی میں ہم دس ایسی چیزیں آپ کے سامنے بیان کریں گے جو غم کو ہلکا کرنے والی ہے جو پریشانی اور تکلیف کی جو شدت ہوتی اس کو ہلکا کر دیتی ہے آئیے دیکھتے ہیں ان دس چیزوں کو نمبر ایک جو بھی ہماری زندگی میں ہوتا ہے وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے یہ ہمارا ایمان ہے اس کو عقید تقدیر کہتے ہیں تو ہماری زندگی میں جو بھی پریشانی ہے بیماری ہے تکلیف ہے وہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے اور وہ لکھنے والا رب العالمین ہمارا رب ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالی نے فرمایا سورہ نور کی آیت نمبر 51 کے اندر اے نبی آپ کہہ دیں کہ ہم پر جو بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ اللہ تعالی نے ہمارے لئے لکھی ہیں وہی ہمارا مولا ہے اور اللہ ہی کے اوپر ایمان والے بھروسہ کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دعوت کی فور سکس ڈبل نائی نمبر کی حدیث ہے یاد رکھو کہ جو تمہیں پہنچا ہے وہ تم سے ہٹ نہیں سکتا تھا جو تمہیں پہنچنے والی جو بھی پریشانی مصیبت ہے وہ تم کو پہنچنے ہی والی تھی وہ ہٹ نہیں سکتی تھی اور جو تمہیں نہیں پہنچا وہ تمہیں پہنچ نہیں سکتا تھا تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہم پر ہونے والا ہے یہ پہلی چیز ہے جس پر اگر ہمارا ایمان ہو تو ہمارا غم جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے دوسری چیز معزز ناظرین اگر ہمارے اوپر کوئی غم اور پریشانی آئے تو ہمیں دوسری چیز یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں جو بیمار ہوتے ہیں لاکھوں لوگ ہیں جن کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں لاکھوں لوگ ہیں جن کے گھروں میں پریشانی آتی ہے ہم اکیلے نہیں ہیں بلکہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے اوپر ہم سے زیادہ مصیبتیں آتی یہ وہ احساس ہے جو انشاءاللہ اگر آپ اس چیز کو یاد رکھیں گے تو آپ کا غم حلقہ ہو جائے گا تیسری چیز ہے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری تقدیر لکھنے والا رب العالمین ہے جو ارحم الراحمین ہے جو سب سے زیادہ رحم والا ہے ہمیں اس کی رحمت پر بھروسہ رکھنا چاہیے اللہ نے فرمایا سورہ آراف کی آیت نمبر 156 کے اندر میرا عذاب ہے اپنے عذاب میں میں جس کو چاہتا ہوں مبتلا کرتا ہوں لیکن میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں صحیح بخاری کی 7405 اور صحیح مسلم کی 2675 نمبر کی حدیث ہے حدیث قدسی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں ویسا ہو جاتا ہوں تو مسیبتوں اور پریشانیوں میں ہمیں اپنے رب کے ساتھ حسنظم رکھنا چاہیے اچھا گمان رکھنا چاہیے چوتھی چیز ہمارے اوپر جو بھی مسیبتیں آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں وہ ہمارے لئے عجر کی نوید لے کر کے آتی ہیں وہ عجر کی بشارت لے کر کے آتی ہیں اس پر ہماری بیماری پر ہمارے بخار پر ہمارے زخموں اور تکلیفوں پر ہمیں عجر ملتا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی 560 نمبر کے حدیث ہے ما من مسیبت تصیب المسلمہ ہر مسلمان کے اوپر جو بھی مسیبت آتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے حتی شوقت یو شاک ہوا یہاں تک کہ اگر ایک کانٹا بھی چھکتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے گناہ معافتے ہیں معزز ناظرین پانچویں چیز یہ ہے کہ ہماری جو بیماریاں اور پریشانیاں ہم پر آتی ہیں وہ ہمیں پیوریفائی کرتی ہیں ہمیں پاک کرتی ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترمیزی کی 2-3-9-6 نمبر کے حدیث سے آپ نے فرمایا اِذَا اَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرِ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اَجْجَلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنیا تو اسے دنیا میں جلد سزا دیتا ہے یعنی اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں بیماریوں اور تکلیفوں کی شکل میں دے دیتا ہے وَإِذَا اَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْشَرْ اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے اَمْ سَكَعَنْهُ بِزَمْ بِهِ تو اس کے گناہوں کو روک کر کے رکھتا ہے حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یہاں تک کہ قیامت کے دنوں گناہوں کی پوری پوری سزا اس کو دی جائے گی تو اگر ہم پر مسئیبتیں آ رہی ہیں تو وہ ہمارے بعض گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ ہم کو مسئیبتیں دیتا ہے تاکہ آخرت میں ہمارے ساتھ آسانی ہوں یہ چیز بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے محزز ناظری نمبر چھے جب انسان کے اوپر مسئیبتیں آتی ہیں تو وہ دعا کی طرف اس کی توجہ ہوتی وہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے اور جب وہ دعائیں کرتا ہے تو صرف اس بیماری یا اس مسئیبت سے بچنے کی دعا نہیں کرتا بلکہ اور بھی دعائیں کرتا ہے تو وہ بیماری اس کے حق میں خیر بن جاتی ہے وہ مسئیبت اس کے حق میں خیر بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا بھی قبول کرتا ہے اور مزید اسے اپنی خیر اور برکت سے نوازتا ہے تو دعاوں کا دروازہ کھل جاتا ہے مسائب اور پریشانی کے حالات میں نمبر سات محزز ناظرین اگر آپ کسی غم میں ہیں پریشانی کے بعد آسانی ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے دو بار پریشانی کہا دو بار آسانی کہا لیکن عربی گریمر کے حساب سے عربی قوایت کے حساب سے یہاں آسانی دو ہے پریشانی ایک ہے گویا دو آسانیاں ہیں ایک پریشانی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اگر ایک پریشانی دی ہے تو بدلے میں اللہ تعالیٰ دو آسانی دے گا اس لئے عبداللہ ابنے عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْن دو آسانیوں پر ایک پریشانی غالب نہیں آسکتی اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو کسی پریشانی اور مصیبت میں ہم مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہمیں ڈبل آسانی انشاءاللہ عطا فرمائے گا نمبر آٹھ مصیبتوں پر صبر کرنا سیکھیں برداشت کا مادہ سیکھیں اور یہ برداشت کا مادہ ہمیں خود سے پیدا کرنا پڑے گا ہم جتنا اپنے اوپر سیلف کنٹرول اپنے اندر پیدا کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبتوں میں صبر عطا فرمائے گا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ فِي الصَّبْرِ مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَسِيرًا مصیبتوں میں اگر تم صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ بہت ساری بھلائیوں سے نوازے گا وَأَنَّ النَّسْرَ مَعَا الصَّبْرِ اور انسان جب صبر کرتا ہے تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَا الْكَرْبِ اور پریشانی کے ساتھ ساتھ آسانی ہے وَأَنَّ مَعَا الْأُسْرَ يُسْرَ تنگدستی کے ساتھ آسانی ہے یہ مصنط احمد کی 2803 نمبر کی صحیح روایت ہے نمبر نو محزز ناظرین اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اور اللہ کا در اپنے اندر پیدا کریں اللہ کا تقویٰ ایک ایسی چیز ہے جو مصیبتوں میں ہمیں بکھرنے نہیں دیتا اور ہمارے لئے آسانی کے راستے کھولتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ طلاق کی آیت نمبر چار میں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرَ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے آسانی پیدا کرے گا سورہ طلاق کی آیت نمبر دو میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَقْرَجَ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے ضرور کوئی نجات کا راستہ نکالے گا اور دسمی اور آخری چیز یہ معزز ناظرین کہ مصیبتوں میں ہم اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں یاد کریں جو ہمارے پاس ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ کی ان ہزاروں لاکھوں نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو اللڑی ہمارے پاس ہیں ہم ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جو ان نعمتوں سے محروم ہیں جو ہمارے پاس ہیں اس لئے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صحیح مسلم کی 2963 نمبر کی روایت ہے آپ نے فرمایا اُنظروا الى من ہوا اصفالا منکم اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو وَلَا تَنظروا الى من ہوا فوقکم اپنے سے اوپر کے لوگوں کو مت دیکھو فَهُوَ اَجْدَرُوا الَّا تَصْدَرُوا نِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو حقیر نہ سمجھو یعنی اگر تم اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو گے تو اللہ کی ان نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے تو یہ ٹوٹل دس چیزیں ہیں معزز ناظرین اگر ان کو ہم فالو کریں اور ان کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ ہماری مصیبتیں اور پریشانیاں ہمیں ہلکی محسوس ہوں گی رب العالمین سے دعا ہے لعالمین ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے ہر غم ہر تقلیت سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ